اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمستہ بریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے ایک مرتبہ پھر امریکہ جرمنی ترکی کو سخت جواب دیا ہے اور اپنی حمد علالعظمی کے سامنے امریکہ نیوزلیند فرانس جرمنی سمیت یورپ کے دس طاقتور ملکوں کو جھکنے پر مجبور کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس حمد ہے علالعظمی ہے ثابت قدمی ہے تو امریکہ کو بھی جھکنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور اس بار یہی ہوا ہے جرمنی فرانس امریکہ نیوزلیند سمیت یورپ کے دس ممالک نے مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا تھا جس بیان کو لے کر ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندرلی معاملے میں مداخلت تھے تم ہوتے کون ہیں ہمیں سبق پڑھانے والے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کس کو جیل میں رکھنا ہے اور کس کو جیل میں نہیں رکھنا ہے آخر تمہاری حمد کیسے ہو گئی ہمیں یہ بولنے کی کہ ہم عثمان کراوال کو چھوڑ دیں اسے جیل میں نہ رکھے وہ گناہ ہے معاملہ ہمارے ملک کا ہے مجرم ہمارے ملک کا ہے اور فیصلہ تمہاری عدالت کرے گی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ سب کہنے کے بعد ترکی کا صدر رجب طیب اردوگان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی وزارت خارجہ کو حکم دے دیا ہے کہ ان دس ممالک کے صفیروں کو ترکی سے واپس بھیج دیں یہ دس ممالک کے صفیر ہمارے ملک سے نکل جائیں انہیں ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے کسی بھی ملک کے صفیر کو نکالنے کا فیصلہ سب سے آخری فیصلہ ہوتا ہے بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور آج کے دور میں یہی سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی ہے اور ترکی کے صدر نے یہاں تک کہہ دی اور یہی تھا کہا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ہونے لگا ترکی کی وزارت خارجہ نے ان دس ممالک کے صفیروں کو نوٹس بھی بھیج دیا تھا بعد میں پھر معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے ان دس ممالک کے صفیروں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے ملتوی کر دیا آخر ایسا کیوں ہوا امریکہ نے ایسا کیا بیان جاری کیا جس کے وجہ سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان اور امریکہ کے درمیان ایسا لگ رہا ہے کہ جو معاملہ علج رہا تھا وہ سلج گیا ہے پوری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور سب سے ہم یہ ایک عثمان کاراوالا کون ہے جس کی وجہ سے تنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ ایک منٹ ہیر کر کے ہمارے ایک نئے پروگرام کا یہ اشتہار دیکھئے ہم لے کر آ رہے ہیں دیبیٹ کا نیا پروگرام دیش کے ساتھ جہاں ہوگی ہر اہم مدے پر پاپ کوئی ہنگامہ نہیں شور شرابہ نہیں ٹی وی چینلوں کی طرح لڑائی جھگرہ نہیں اور نہ ہاتھا پائی دیش کے ساتھ میں ہم بات کریں گے ملک کے بنیادی اشیوز پر انسانی حقوق پر عالم اسلام کے مسائل پر اقلیتوں دلیتوں اور آدھی واسیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اور ان تمام اشیوز پر جس سے مینشٹری میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے پینلشت کے طور پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے تجزیہ نگار دانشوران جرنلشت قلمکار وکالہ علماء سماجی کار قرآن سیاست دان اور مختلف امور کے ماہری سنجیدہ گفتگو باوقار انداز پرسکون ماحول اور صرف مدے پر بات ملہ ٹائمز کے پرگرام کی ہوگی یہی خاص پہچان ملہ ٹائمز کے یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھئے ایک ساتھ لائیف سو موار سے جمعہ تک راب آٹھ بجے میرے ساتھ یعنی شمس تبریس قاسمی کے ساتھ اسمان کاراوالا ترکی کا ایک ایسا شخص ہے جس کو لے کر کے لگتار ترکی کے صدر رجب تیبردگان اور وہاں کی حکومت پر اپوزیشن جرنلشت سیویل سوسائیٹی ماملے کو لے کر کے بلکہ یورپ امریکہ فرانس جرمنی جیسے ممالک بھی لگتار ترکی کا صدر رجب تیبردگان پر اسمان کاراوالا کو لے کر حملہ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کا الزام آیت کر رہے ہیں اور دواو بنا رہے ہیں کہ اسمان کاراوالا کو فوری طور پر ترکی کو رہا کر دینا چاہیے وہ جیل میں بے گناہ بند ہے ماملہ کیا ہے اسمان کاراوالا پچھلے چار پانس سالوں سے ترکی کی جیل میں بند ہے اسمان کاراوالا پر آروپ یہ ہے کہ اس نے دوہزار تیرہ میں سرکار کے خلاف احتجاج کیا تھا بڑے پیمانے پر دھرنا کیا تھا اس سے بڑا اور سنگین الزام اسمان کاراوالا پر ترکی میں یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں جب طیب اردوگان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی فوج نے بغاوت کی تو اس بغاوت کی قیادت کرنے والوں میں اسمان کاراوالا کا نام شامل تھا اسمان کاراوالا نے ہی فوج کو بھڑکایا تھا بغاوت کرنے پر مجبور کیا تھا اس جرم کی بنیاد پر اسمان کاراوالا جیل میں ہے یہ طیب اردوگان کی حکومت کا کہنا ہے دوسری طرف وہاں کی اپوزیشن پارٹیوں کا ایکٹویسٹ کا کہنا ہے کہ اسمان کاراوالا مجرم نہیں ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے تختہ پلٹنے کی کوشش میں بھی اس پر عاروب ثابت نہیں ہوا ہے بغیر کسی جرم کے اور بے گناہ کے وہ جیل میں بند ہے اور اسی معاملے کو لے کر کے یورپین عدالت نے اور وہاں کے ممالک نے بھی اس معاملے مداخلت کرنے کی کوشش کی اور طیب اردوگان پر بار بار ان کے طرف سے دبا ہوتا ہے کہ اسمان کاراوالا کو رہا کر دے آسے دو سال پہلے دوہزار انیس میں ہی کوٹس آف یورپین یونین ہیومن رائٹس نے ایک فیصلہ سنا دیا تو اس فیصلے میں کہا تھا کہ اسمان کاراوالا بے گناہ ہے ان کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے ترکی کی حکومت کو انہیں جیل سے باہر کر دینا چاہئے جب یورپین یونین کی عدالت کا یہ فیصلہ آیا تو اس وقت بھی ترکی نے سخت ردی عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یورپ کون ہوتا ہے جو ہمارے معاملے میں مداخلت کرے یورپ کون ہوتا ہے جو ہمارے ملکوں کے حق میں فیصلہ کرے ہم کس کو جیل میں رکھیں گے کس کو نہیں ہماری عدالتیں کس کو مجرم ٹھہرائیں گے اور کس کو نہیں اس کا فیصلہ یورپ سے نہیں ہوگا بلکہ ہمارے ملک کے عدلیہ کریں گے ہمارے ملک کے کوٹس ہیں وہ آزادے ان سے فیصلہ ہوگا یورپ کو کوئی حق نہیں ہے اور اب اٹھارہ اکتوبر کو ان دس ممالک یعنی یورپ کے ساتھ آٹھ ممالک اس کے علاوہ امریکہ فرانس جرمنی نیوزرین نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا اور کہا کہ اسمان کاراوالا پر ظلم ہو رہا ہے وہ بے گناہ ہے انہیں جیل میں رکھنے کا ترکی کی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے فوری طور پر انہیں رہا کر دینا چاہئے جب دس ممالک کا مشترکہ بیان آیا تو رجب طیب اردوگان غصہ ہو گئے آگ بگولہ ہو گئے اور سخت لب و لہجہ کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ملک کے معاملے میں مداخلت کرنے والے تمہیں رائٹ کس نے دیا کہ تم یہ کہو کہ ہم کس کو رہا کرے اور کس کو رہا نہیں کرے کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے طیب اردوگان نے آگے کہا کہ ان دس ممالک کے سفیروں کو ہم اپنے یہاں سے نکال رہے ہیں بھگا رہے ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے ہمارے ملک میں رہنے کیا نہیں طیب اردوگان نے آخری درجہ تک جھگرہ مول لے لیا اور صاف طور پر ان دس ملکوں کو دھمکی دے دی کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ کہہ جا رہا ہے کہ ان کے وزارت خارجہ نے یا ان کے صلاحکار نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ آپ اس فیصلے سے واپس ہو جائیے کیونکہ اگر امریکہ جرمنی اور فرانس کے ساتھ ترکی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ان کے امبیشڈر یہاں سے واپس جلے جاتے ہیں تو مالی طور پر ایکنومک کے لئے ترکی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا لیرہ کی قیمت اور زیادہ نیچے گر جائے گی لیکن ترکی کے صدر رجب تے بردگان نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ترکی کی قومیت ترکی کی شان اور حب الوطنی کا معاملہ ہے اور دنیا کی کسی بھی طاقت کو یہ حق نہیں ہے کہ کچھ ایسا کرے جس سے ترکی کی انا کو ٹھیس پہنچے ترکی کے گروہ کو ترکی کے فخر کو نقصان پہنچے اور جب بات ترکی کی قومیت کیا گی ترکی کے شان اور عظمت کیا گی تو ہم کسی کو کیشہ اور چھان لیں نہیں دیں گے کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ ہم پر سوال کھڑے کر رہی تیب اردگان نے براہ راست اسے ترکی کی حب الوطنی قومیت اور فخر و عزاز سے جوڑ دیا اور لگتار انہیں حملہ کرنا شروع کیا ان کے لوگوں نے سمجھانے کی لیکن اپنے فیصلہ پر قائم رہے اس کے بعد ترکی کے وزارت خارجہ نے ان دس ممالک کے سفیروں کو نوٹس جاری کیا اور کہا بیان واپس لیجے آپ نے ہمارے معاملوں میں مداخلت کی اس کے بعد کہا کہ اگلے دنوں میں آپ کو یہاں سے نکالے جانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے رجب طیب اردگان کے سخت قدم کو دیکھتے ہوئے ان ممالک نے خود فیصلہ واپس لینے کی کوشش کی اور ترکی میں امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے اس نے ٹوئٹ کیا ٹوئٹ کر کے امریکی سفارت خانہ نے کہا کہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل فورٹی ون کے مطابق امریکہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ کسی بھی دوسرے ملک کے معاملے میں مداخلت کرے امریکہ جو کل تک سخت لبو لہجہ اختیار کر رہا تھا اس کے دس ممالک جو ترکی میں مداخلت کر رہے تھے اس کا یہ بیان ایک طرح سے اس کی اپنی غلطی کے اطراف ہے اور ایک طرح سے قدم پیچھے ہٹانا ہے کہ ویانا کنونشن کے آرٹیکل فورٹی ون کے مطابق یو ایس کو ترکی یا کسی بھی ملک کے اندورینی معاملے میں مداخلت کا حق نہیں ہے جب امریکہ ایم بی سی کا بیان آیا تو اس کے علاوہ جو نو ایم بی سی ہیں نو ممالک کے سفارت خانہ ان لوگوں نے بھی اس ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کر جب یہ سب کچھ ہوا تو دوسری طرف انادولو نیوز ایجنسی کے ذریعے ترکی کا بیان آیا ترکی کا حکومت کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ترکی ان کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہے ویلکم کرتا ہے اور ترکی نے بھی ان کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے امریکہ جس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی جب اس نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیے ترکی کے صدر کے سامنے اسے جھکنا پڑا اور اپنے غلطی کے اعتراف کرنا پڑا اور کہا کہ کنونشن کے مطابق ہم جو کچھ کر رہے تھے جو کچھ کہہ رہے تھے ہمارا جو مشتر کا بیان تھا وہ غلط تھا اصول کی مخالفت کر رہا تھا اور ہمیں یہاں خاصل نہیں تھا اس کے بعد رجب تی بردگان بھی نرم پرے اور انہوں نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا جو اہم بات ہے پوائنٹ کے بات ہے یہ کہ ترکی براہ راست مقابلے میں آئے گیا امریکہ کے جرمنی فرانس کی اور ان طاقتور ملکوں کے بھی ترکی کے صدر کی علی العظمی حمت اور ثابت قدمی کے سامنے جھکنا پڑا اور ایک کنونشن کا حوالہ دے کر کے امریکہ نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا تجزہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تناسو ہو جاتا ان دس ممالک کے سفیر وہاں سے واپس چلے جاتے تو امریکہ جرمنی فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں سے زیادہ نقصان خود ترکی کا ہوتا کیونکہ ترکی کے لیرہ کی قیمت گھٹ رہی ہے اور اس کے بعد اور زیادہ لیرہ کی قیمت گھٹ جاتی لیکن اردوگان نے ان سب چیزوں کو نہیں سوچا نہیں سمجھا بلکہ کہا کہ ہماری قومیت ہماری عظمت اور ہماری شان پر کسی کو سوال اٹھانے کا رائٹ نہیں ہے اور ایسا جو کرے گا ہم اسے سبق سکھائیں گے اور یہی ہوا امریکہ کو خود پیچھے ہٹنا پڑا یہ کسی بھی لیڈر کی خوبی ہوتی ہے اس کی ہمت ہی اسے کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے اور یہی رجب طیب اردوگان نے کیا ہے اس پورے معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنسٹکشن میں ضرور لکھے گا ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنہ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلا آپ ایپ پر ملنہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملنہ ٹائمز کو فالو کریں ملنہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیوی گرام اور وارچ اپ پر براہر آپ ہمارے سکار جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اسٹریپ پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے آکاؤن نمبر پر ملنہ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واتس اپ پر میسج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنہ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے نجات www.millerttimes.com